پشا چھو چھوڑیں ہیلو میرے دوستوں کیسے ہیں آپ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو پریس چینل کو سبسکرائب ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں میں کچھ سال پہلے میکینیکل انجینئر کی پڑھائی پوری کر کر کڑگاوہ ہاریانہ اتر اوٹو موبائل کی کمپنی میں اچھی جوب پر لگ گیا تھا اس سمیں میں آویوائی تھا بنچاہی جوب ملی ہاتھ میں دل کھول کر خرچ کرنے کا پیسہ آنے لگا تو گھومنے فلنے کے لیے من بھی پھڑ پھڑانے لگا ان جنہوں میرے دوستوں کی سنکھیاں گڑگاوہ میں نا کے برابر تھی پر ایک سال بیٹھتے بیٹھتے پکے دوست وہاں مجھے مل گئے میرے دوست کا نام اجے تھاکر تھا اور یہ بھی میرے ساتھ ہی کام کرتا تھا میں نے اور اجے نے گوا گھومنے کا پروگرام بنایا چھوٹی بھی لے لی اور پہلی فلائٹ پکڑ کر گوا پہنچ گیا ہوتل آن لائن بک کر رکھا تھا فوراں وہاں جا کر فریش ہوا رات کو سفر کی دھکان اتار کر ہم صبح کے سمیں سمندر کی اور سہر کرنے نکل پڑے چھوٹیوں کا سیزن سمندر ٹٹ پر کافی فورنروں کی بھرمار تھی چھوٹے چھوٹے کپڑوں میں پھرنگی سیلانی مگر مچ کی طرح ریت پر پڑے پڑے صبح کی نرم دھوپ سیک رہے تھی اور آجے یہ نظارہ دیکھ کر رومانچت ہو اٹھا ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے افسرہ لوگ آ گئے ہوں گھونتے گھونتے ہماری نظر ایک دھوپ سیکتی گوری چٹی لڑکی پر پڑی شاید وہ اکیلی تھی آجے بولا چل یار اس سے دوستی کرتے ہیں میرا من میرا من ججکا پر میرا دوست مان نہیں رہا تھا وہ مجھے کھیچ کر اس کے پاس لے گیا الگ تھلگ کم کپڑوں میں لیٹی اس فونر یفتی کے پاس جاتے ہی مجھے عجیب سی الجھن محسوس ہونے لگی میرا من کہہ رہا تھا کہ جلدی سے اس سے دور ہو جانا چاہیے لیکن آجے تو وہ ہی شروع ہو گیا اس کو لبانی کی کوشش کرنے لگا اسے کچھ فاصلے پر رید پر بیٹ گیا بیٹھے بیٹھے مسکرا کر اسے دیکھنے لگا کچھ ہی دیر میں وہ لڑکی بھی ہماری اور دیکھنے لگی اور اس نے آجے کو جواب نہیں دیا پر مسکرا کر اسمائل دے کر وہاں سے کھڑی ہو گئی اور اپنا آورکود پہن لیا پھر وہ وہاں سے جانے لگی تب ہی اچانک میری نظر اس رید پر پڑی جہاں پر لڑکی لیٹی ہوئی تھی اس جگہ رید کے اندر سے کالا گاڑا دھویا نکل رہا تھا ابھی میں یہ بات دوست کو بتاؤ اس سے پہلے وہ مجھے کیچ کر اس لڑکی کے پیچھے لے جانے لگا وہ بولا کہ آج تو اس لڑکی کو پٹا کر ہی دم لوں گا تو کھالی میرا ساتھ دیتا جا سمجھ لے کہ تجھے گوری چٹی بھا بھی مل گئی میرا باولا دوست میری ایک بھی سننے کو تیاد نہیں تھا خود کی سیٹنگ کے چکر میں میری بھی جان خطرے میں ڈال رہا تھا وہ رہسے میں فونہ لڑکی ہمارے آگے آگے تھی اور ہم دونوں اس کے پیچھے پیچھے ریپ پر اس لڑکی کے پیروں کے نشان کچھ عجیب اشارہ کر رہے تھے میں نے گور کی آگ اس کے پیروں کی چھاکے وال دو ہی بھاگ تھے یعنی ایک انگوٹھا اور ایک انگلی یہ بات رومٹے کھڑے کر دینے والی تھی میں نے اجے سے کہا کہ اپنی موسی کے پیروں کے نشان دیکھ اس میں کچھ گھڑ بڑھے لیکن جب انسان پر بھو سوار ہوتا ہے تب دائن اور چڑیل بھی اسے افسرا نظر آتی ہیں جیک ابھی کچھ ایسا ہی حال تھا کچھ ہی دیر میں ہم ایک جھاڑیوں اور پھتروں والے علاقے میں آگئیں وہ فونل لڑکی ایک بڑے سے پھتر کے پیچھے کھڑی ہو گئی اور ہماری اور دیکھنے لگی اس کی نظروں سے ایسا لگ رہا تھا کہ وہ ہمیں وہاں بنا رہی ہے اجے نے تو اسے اپنی پریمی کا بنا لینے کا فیصلہ کر لیا تھا ایسے میں وہ میری بھاوی سمان بن گئی تھی اجے میری اور دیکھ کر بولا ہائی تو رکھ میں تیری ہونے والی بھاوی سے مل کر آتا ہوں میرا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا مجھے کچھ الہونی ہونے کا اندشہ ہو رہا تھا پر میرا عاشق نجاز دوست کہا میری بات سننے والا تھا وہ تو لپک کر اس کی عور بھتر کے پیچھے دھڑنے لگا میں سوچ رہا تھا کہ کہیں وہ فرنگی عورت کوئی اپراد پیشہ فراد بلیک میلر یا بدروح نکلی تو میرے دوست کا کیا ہوگا کئی طریقے کے وچار میرے من کو جھیرے ہوئے تھے کریٹ پندہ منٹ گزر گئے وہ دونوں اس پھتر کے پیچھے سے بہا نہیں آئے تب میری جان ہلک میں اٹک چکی تھی مجھے پکا شک ہو رہا تھا کہ کہیں اجے کو اس نے کچھ نہ کر دیا ہو میں دوڑ کر پھتر کے پاس گیا اور چننایا اجے 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 کچھ ہی دیر میں وہ فرنگی فونر لڑکی ہٹرس کی آڑ سے بہار لمدار ہوئی اس کے مو پر کھون لگا تھا اس کی آنکھیں لال تھیں وہ زور سے ہاپ رہی تھی اور گصے سے میری اور دیکھ رہی تھی اسے گور سے دیکھنے پر پتر چلا کی اس کے شریر سے ہلکہ ہلکہ کالا دھوان کل رہا تھا اس لڑکی کے دونوں ہاتھوں کے ناکھون بھی گائب تھے پھر میری نظر اس کے پیرو پر پڑی تو میرا شک یقین میں تبدیل ہو گیا اس کے دونوں پیرو پر ایک انگوٹھا اور ایک بڑی انگلی تھی میں بری طرح جھڑ جھڑی سے بھر گیا اپنی جگہ پھتر سا ہو کر رہ گیا اب شک کی کوئی گنجائش نہیں تھی کہ وہ چڑیل یا پریت تھی پھر میں نے اپنے کو سنبھالا اور وہیں کھڑے کھڑے چیت پکار مچا دی میری آواز سن کر وہاں دو تین لوگ آ گئے اور مجھے پوچھنے لگے کہ کیا ہوا میں نے پھتر کے پاس اشارہ کیا لیکن وہ بھیانک فونہ لڑکی وہ پریت ٹپ ٹک گائب ہو چکا تھا پھر میں پھتر کے پیچھے گیا ماں دیکھا تو اجھے بھیوش پڑا تھا اسے پانی کے چھیٹے مارکل جگایا وہ بری طرح کاپنے اور رونے لگا تب ہی میری نظر اجھے کے پیر پر پڑی اس کی جانگوں پر خون کے دبے تھے شاید اس پریتنی نے اس کو وہاں بری طرح سے کاٹا تھا کچھ ہی دیر میں اجھے سجمے سے بہار آ گیا اور ہم ہوتل چلے گئے اجھے کو اس خوفناک ہاتھ سے کے دکھ سے بہار نکالنے کے لیے میں نے ہسی مزاک کرنے کی کوشش کی اچھی بات یہ تھی کہ اجھے کی جانگ کا زخم معمولی تھا فونر پریتنی نے اسے بھیوش کر زخم دے کر اس کا خون چاٹا تھا پیا نہیں تھا اجھے کو حسانے یا پوری طرح نورمر عوستہ میں نانے کا میرا پریاز کچھ گھنٹوں تک ناکام رہا وہ بس گنسل میری بات سن رہا تھا میں اجھے کو ہوتل کے کمرے میں ساکھ لے گیا تھا پراتنک اپچار اور توڑ پر زخم ساپ کر پٹی بانی تھی وہ کافی دیر بعد اسامانے عوستہ میں آ کر بات کرنے لگا تب میں نے تے کیا کہ اسے لے کر ڈاکٹر کے پاس جاؤں اجھے کو منٹلیز بات کے لیے تیار کر لیا تھا کہ وہ ڈاکٹر کو یہی بات بتائے گا کہ اس کو ہتر سے پسل کر چوٹ لگی ہے ہم ہوتل کے سب سے قریب ڈاکٹر کے پاس گئے ڈاکٹر حسمک اور ملنسار سبحاف کا تھا اس سمیں اس کے پاس کوئی دوسرا مریض نہ تھا اس نے کافی ملنساری سے ہمیں اٹینڈ کیا کہیے کیا تکلیف ہے اس نے سوال کیا میرا دوست چھوٹ کھا گیا ہے بس اس کی ڈریسنگ کرنی ہے ڈاکٹر نے اجے کو ڈریسنگ ٹیبر پر لٹایا پر جیسے ہی اجے نے اپنا بارونڈا سرکایا جان کی چوٹ دکھائی تو ڈاکٹر چوکا ساتھ ہی اس کے ہوتو پر شرارت بھری ہلکی مسکال تیر گئی وہ بولا سچ مچ آپ کے دوست کو چوٹ کھا گئی مسٹر یہ بات اس نے مجھ سے کہی تھی میں نے جھٹ سے کہا سنجے یادو کہتے ہیں مجھے اور یہ میرا دوست اجے ہے اوکے ڈاکٹر نے تیزی سے کہا اس ماہ اس طرح کا چوتھا کیس میرے سامنے آیا ہے میں سمجھا نہیں میں نے ہر براد میں کہا تھا چوتھا کیس یس ڈاکٹر اجے کی پرچے میں لگا رہا مجھ سے مقاطب تھا میں پچھلے تین کیس کے ساتھ گھٹنے والی تمہیں کہانی سناتا ہوں یدی آپ کی گھٹنا کچھ الگ ہو تو بتائیے نیا انوبہ جوڑ لوں گا میں اور اجے سانس روکن ڈاکٹر کی اور دیکھ رہے تھے اور ڈاکٹر ہماری اس سخصہ سے جانتے ہوئے منوون کو پڑھاتے ہوئے بتانے لگا تھا آپ جیسے جوانوں کو سمندر ٹک پر ایک بار خوبصورت بہت آکرشک اور سیکسی فونر یوفتی لیڈی بیٹی لیٹی تہلتی نظر آتی ہے آپ کی اپنی اداو سے اس طرح رجحہ لیتی ہے جیسے وہ آپ کی گود میں تپکنے کو تیار ہو اس کی دلکش اداو میں سموہن میں جیسے باندھا ہوا نوجوان اس کے پیچھے جاتا ہو وہ اسے اپنی منچائی ایکان جگہ پر لے جاتی ہے زخم دیتی ہے ہون چاٹتی ہے اور پھر بھیانک روپ لیے دکھتے دکھتے ادرشے ہو جاتی ہے اجیے نے جھر جھری سے بھر کر پوچھا یہ کوئی ڈرائکولیا جیسی کہانی ہے ڈاکٹر سا ایسا نہیں ڈاکٹر نے کہا کسی کے ساتھ بعد میں کوئی انہونی گھٹنا نہیں ہوئی جو گھٹنا ہوئی وہیں برام لگ گیا اجیے سمانے رہے گا نا ڈاکٹر میں نے پوچھا ایک دو دن میں زخم سہی ہو جائے گا نا معمولی ہے یوں مانو بس گنے سے لگنے والی چوٹ کا ہے مجھے تسلی ہوئی اجیے بھی کافی حد تک تناو موق ہوا ہم کمرے میں لوٹ آئے ایک دو دن گوہ میں ٹھیرے ڈاکٹر سے مرم پٹی دوا کرتے ہوئے پرنتو اس فون چاٹنے والی چوڑی رہ سے نہ کھول سکے پھر ہم چھٹی بتا کر واپس لوٹ آئے اگر آپ کو میری سٹوڑی پسند آئے تو پلیس چینل کو سبسکرائب ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں تا کہ میں آپ کے لئے ایسی ہی ویڈیو لے کر آتا رو